ایک ایک لمحہ حسرت بن کے ہمیں کاٹے گا اللہ رب العزت 18 پارہ صورت مؤمنون اس کے آخری رکوع میں یہ بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں ہمیں یہ بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدہم الموت جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے اردگرد آکے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا جو کچھ پینا تھا پی لیا جو کچھ پہننا تھا پہن لیا اب اس کی قسمت میں کچھ بھی باقی نہیں ہے تو یہ اس وقت حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہے گا قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ اے میرے رب ایک مرتبہ واپس لٹا دے بھئی کیوں لوٹنا چاہتا ہے اس وقت انسان یہ بات کہے گا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا تاکہ میں اچھے کام کرلوں فِي بَعَدْ تَرَقْ تُو جو چھوڑ آیا یہ نہیں کرتا رہا اس وقت اللہ مالک کا جواب ہوگا کہ اللہ اب یہ نہیں ہو سکتا جب انسان بار بار اپنے رب کے حضور یہ سوال کرے گا منتیں کرے گا تو اس کے جواب میں اللہ مالک فرمائیں گے اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا تیرے کہنی کی بات ہے تو کہتا رہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْضَخُنْ إِلَىٰ يُوْمِ يُبْعْثُونَ اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں کھولے گا انسان کے لیے یہی حسرت ہوگی کاش میں ایک سجدہ کر لیتا جب اسے سجدے کی قیمت معلوم ہوگی جب اسے زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا کسی اچھے کلمے کے نکلنے کی قیمت معلوم ہوگی اس وقت انسان حسرت کرے گا کاش میں بھی کر لیتا آج میں بھی ان فضیلتوں کا حامل بن جاتا جن سے وہ لوگ حامل ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کر لیا اللہ اس وقت سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو یہ فہم عطا فرما دے اسی طرح میرے عزیز بھائیو سورة العصر میں اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں والعصر مجھے زمانی کی قسم ہے یا عصر کے وقت کی قسم ہے انسان دنیا کی بلبلیوں میں علج کے خسارے میں پڑ رہا ہے ہر انسان خسارے میں ہے مگر کچھ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے ہیں میرے عزیز بھائیو ہمارا رب ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اگر بیت الخلا میں جاتے ہیں واشروم میں جاتے ہیں شند لمحے جب انسان وہاں بیٹھ کے نہ کوئی بات کر سکتا ہے نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے 没 جو جو ب ق